اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ دوستو آپ کو معلوم ہے کہ ہماری جو نون لیگ ہے ہماری نواز شریف کی پارٹی ہے یہ ایک وفادار پارٹی ہے یہ بہت زیادہ وفا جو ہے اس کے نظر موجود ہے زرداری صاحب بھی بہت وفادار آدمی ہیں جن جن لوگوں نے ان کے لیے کام کیا جن جن لوگوں نے ان کی تعریف کی ان دونوں پارٹیوں کی انہوں نے ان کو نوازہ ضرور ہے انہوں نے ان کو کسی نہ کسی طریقے سے نوازہ ہے تو یہ آپ کو پورا ہسٹری ان دونوں پارٹیوں کی بتائے گی کہ کس طرح انہوں نے نہ اہل لوگوں کو بھی نواز دیا جنہوں نے صرف چند نعرے لگائے یا کئی جگہوں پر ان کا جو تھا ان کا ساتھ دیا اس جو لسٹ میں بہت بڑی تعداد جو ہے وہ صاحبیوں کی موجود ہے لیکن بوم بوم آفریضی جو ہے وہ کافی عرصے سے پڑ تول رہے تھے کہ ان کو کچھ ملے افریضی صاحب نے عمران خان کی بہت مخالفت کی عمران خان صاحب کے خلاف انہوں نے بہت ساری باتیں کی بہت سارے بیانات ہیں ان کے جو کہ انہوں نے کیے اور دیئے مطلب ایسے بیانات دیئے کہ عمران خان صاحب کی سبکی ہو عمران خان صاحب کو ڈی فین کیا جائے اور آخر کار اب نجم سیٹی صاحب نے ان کو بوری چیف سیلیکٹر بنا دیا ہے نیوزیٹ لینڈ ٹیم کے لیے وہ سیلیکشن کریں گے ون ڈے ٹیم کے لیے بہرحال جو افریضی کی تگو دو ہے افریضی کی جو مینت ہے وہ افریضی کے کام آ رہی ہے اور افریضی جو ہے وہ اب ایک ایسے عوضے پر آ گیا ہے جو اس کا ڈریم ہو سکتا ہے اور اس کو وہ عوضہ مل گیا ہے اب افریضی صاحب کو اس کی مینت کا پھل مل گیا اور وہ بھی بہت میٹھا عمران خان کی مخالفت بہت آسان تھی بہت آرام سے کی جا سکتی تھی ویسے افریضی نے کئی جگہوں پر عمران خان صاحب کی بھی تعریف کی لیکن عمران خان صاحب تو بے وفا قسم کے پارٹی ہے بے وفا ہیں انہوں نے جانگیر تریم کے ساتھ علیم خان کے ساتھ اور اس طرح کے بہت سارے لوگوں سے بے وفائی کی صرف اس وجہ سے کہ وہ اپنے حصولوں پر چلنا چاہتے تھے تو شاہید افریضی کو وہاں سے جب کچھ نہیں ملا تو ان کی جو عمران خان کی برائیاں تھی اس کی طرف وہ آئے اور آخر کار ان کو ان کا پھل مل گیا عمران خان کی برائی کرنے سے آج کل بہت زیادہ پھل مل رہا ہے اگر آپ کے پاس بھی تائم ہے تو عمران خان کی برائی کیجئے اور کچھ نہ کچھ حاصل کیجئے اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ